دلی کے شہدرہ کے فرش بزار تھانا چھتر کے بیہاری کالونی میں دپاولی کی رات کو تین لوگوں پر تابر توڑ گولیاں چلائی جاتی ہیں جن میں سے دو شخص کی موت ہو جاتی ہے جبکہ ایک زندگی ابھی بھی اسپطال میں زندگی اور موت کے بیچ میں جنگ لڑ رہی ہے اس وقت ہم اسی بیہاری کالونی میں موقع واردات پر موجود ہیں اور موقع واردات پر یہ جو بخرے ہوئے خون اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ دلی میں اس وقت اپرادیوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں بے خوف اپرادی اب جو دلی واسیوں کے گھر کے اندر گھنڈر کے انہیں گولیاں برسا رہے ہیں ہم آپ کو جو تصویر دکھا رہے ہیں یہیں پر یہ چالیس ورشی آکاش کا گھر ہے جو کی اپنے پریوار کے ساتھ یہاں اس علاقہ شادرہ کے علاقے میں رہتے ہیں اور رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب جو جیسا کی پریوار والوں کے مطابق دو حملہور جو ہے وہ اسکوٹی سے آتے ہیں اور اسکوٹی سے اترنے کے بعد بقائدہ جو مریتک ہیں آکاش اس کے ان کے پیر چھوٹے ہیں اور پیر چھونے کے بعد تابڑ توڑ جو ہے وہ گولیاں چلا دیتے ہیں اور گولیاں چلاتے ہوئے وہ گھر کے اندر تک بھی جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور گھر کے اندر گھس کر کے وہ جو ہے وہ اور گولیاں جو ہے وہ چلاتے ہیں اور یہ جس طریقے سے خون یہاں پر جو ہے آپ رہوا دیکھ رہے ہیں اور جو جلے کے جو ورش پولیس عدھکاری ہیں اس کے علاوہ فورنسک ٹیم بھی جو ہے وہ یہاں پر موقع پر موجود ہیں اور موقع سے جو سیمپل کی جانچ ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے ابھی فی الحال جو جو فیملی ہے جو جو مریتک کی وہ بہت گمزدہ ہیں جو مریتک کی ماں اور جو ہے وہ ماں جو ہے وہ یہاں پر ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مشکل وقت ہے لیکن آپ اس جگہ پر موجود تھے کیا دیکھا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے لیکن آپ نے کیا دیکھا ساڑھے آٹھ بجے پورا دیش دیپاولی کا جشن منا رہا ہے ہم دیوالی پوچھ رہتے ہیں سارے جنے ہمارے اس گھر میں جا کے دیکھ لو دیویں بھی ہمارے نہیں جلے ہاں پھر ہم نے وہ بچے جید کرنے لگ گئے کوئی لڑکا آیا وہ پٹا کے دیکھے گیا کہ لو بھائی بچے رہے ہیں تو پٹا کے چھوڑا لو وہ پوچھ کے اور یہاں ہی پہ اس ہی جگہ اپنے بچوں کو پٹا کے کی لڑی چھوڑوانے لگا ہے ایک پوتا میرا اس پٹا کے میں آنچ لگا رہا تھا اور وہ کھڑا ہوئا تھا اور دو بے پوتے میرے ہور کھڑے ہوئے تھے اور بس وہ ادھر سے لکسے نام کے آیا بیٹا ہم نے تو دو ہی دیکھے تھے اور باقی آگے پیچھے کھڑے ہو تو ہمیں پتا نہیں لیکن نہ ہم جھوٹ بولیں گے نہ سچ ہم نے دو دیکھے وہ لکسے آیا ان نے پیار چھوئے وہ کہتا چاچا رام رام وہ بولا نہیں میرا بیٹا اندر جانے لگا ہم بولتے نہیں ہے ستائیس سال سے ان سے اور وہ اندر جانے لگا اتنی دیر میں وہ لڑکا لگ سے کہتا ہے مار سالے کو اور وہ جو دوسرا تھا انہیں موں پہ لگا رکھا تھا اور انہیں دھر دھر میں جینے میں سے جلدی سے اتری بیٹا میرے میں دیماغ کی علاج چل رہا ہی ہواس سے تو بس میں نے گولیوں کی آواز سنی اتتی دیر میں سیڑھیوں سے میں نیچے اتر گئی تو میرا بچھا یہاں پہ بڑھا تھا بولنے والوں نے بیچاروں نے میرا بہت پھر وہ ہملاور گھر کے اندر بھی گئے پوتی وغیرہ ہاں وہ اندر گیا گولی مارتا مارتا یہاں تک میں نے اس گیٹ میں سے دیکھا ہے اندر چلے گئے وہ اندر کتنے لوگ ایک میرا پوتا ہے اس کے ہاتھ میں ماری ہے چھوٹا سا وہ بارہ سال کا ہے میرا پوتا اس کے ہاتھ میں ماری دوسرے بار گھر کے یہاں تک یہاں تک میں نے دیکھا اندر دونوں کو جو باپ پوتا تھا اس کو گھر کے اندر جا گیا اور اس کے باپ کو بھی وہ یہاں تک چلا گیا تھا میرا بیٹا ہاں یہاں تک اور اندر گھوس کے گولی مار کے گئے وہ پھر تیسرا تیسرا جو تیسرا تھا وہ ہم نے دی دیکھا پھر وہ ادھر تھے وہ لکسے ہی نام کا جو تھا اس کوٹی پہ بٹھا کے لے گیا اور پہلے بھی بیٹا انہوں نے ڈیڑھ بہینے پہلے میرے بچے کو ایسے اس لکسے نام کے نے فسوایا تھا کس چیز کی دشمنی تھی آپ پہلے سے جانتے تھے جو ہملاور تھے اس کو آپ جانتے ہو آپ سی دشمنی تھی دشمنی ہماری کچھ نہیں تھی ہم پہلے بیٹا تیلی وارے رہتے تھے اور پھر ہم اپنے مکان میں یہ سستے جمانے میں ہم نے یہ مکان لے لیا تھا جب سے ہم رہتے تھے پھر انہوں نے میرے آدمی کو مروا دیا بیرات نے پھر اب یہ اس کا لڑکا ایک لڑکا اس کا وکیل کہتا ہے کہتا ہے تم ماروں میں چھوڑ وا لوگا آپ کیا آپ سی رنجز زمین کو لے کر کے بھی بیٹا ہمارا تو آپ جو کہہ رہے ہو کہ وہ ہملاور کو آپ پہچان سکتے ہو ایک بیٹا کیوں نہیں پہچانوں گی آیا ہے وہ تین چار دن سے چکل لگا رہے ہیں تین چار دن سے اس نے اپنے پہلے پولیس والوں کو پتا ہے پہلے بنتی کے گھر پہ اس لیسی لڑکے نے گولی چلائی لکسے نام کے نے اور پھر ہمارا نام لکھوایا ایک بہر بتائیے کہ آپ کے بیٹے اور آپ کے پوتے دونوں کو گھر کے اندر گھوس کر کے گھولی مارا گھر کے اندر گھوس کے یہاں پہ اب کتنی کتنی گھولی ماری کتنے راؤں گھولی کی آواز میں سیڈیوں سے میں نے دو سنی تھی دو گھولی کی سنی تھی پھر میں خود گر گئی تھی پھر میں آئی تو میرے کو لوگوں نے اٹھایا پھر میں جو دیکھا تو میرا بچہ خونہ مکان کیسے پڑھا بیٹا میرے کوئی بھی نہیں اور اب ان کو بھی مار دائے گا تو میں کیا کروں دلی کی قانون بیست تھا کس طریقے سے چرمرائی ہوئی ہے اس کا جیتا جاکتا سبوت جو ہے وہ اس وقت یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر بیک آف افرادھی جو ہے وہ اب یہاں گھر میں گھوس کر کے اس طریقے کی واردات کو اور اس طریقے کے قتلیام کو انجام دے رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ دپاولی میں جہاں پر یہ پوری گلی ایک طریقے سے روشن تھی وہاں پر ساڑھے آٹھ بجے کے قریب جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد آ کر کے تابڑ توڑ جو ہے وہ گولی برساتے ہیں کچھ گھر کے ممبر اور ہیں آپ آپ آکاز جی کی پتنی یا بہن ہے کیا دیکھا آپ نے دیدی کیا کیا ہوا تھا میرے بچوں کا فون گیا مطاب مجھے نہیں پتہ انہوں نے ہماری دنیا ختم کر دی ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا آپ نے بھی دیکھا تھا ہم لاور پر آپ نے بھی دیکھا تھا آکاز جو ہے آکاز کے سن جو ہے وہ یہاں پر ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جس کس طریقے کی کانون گوستہ یہاں پر ہے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہاں گھر کے اندر جو ہے وہ آگر کے یہاں پر دو ہم لاور ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر تابڑ توڑ گولی برساتے ہیں کیا آپ راپس میں اربان سنگھ کے ساتھ ہے میں دولال ای بیپی نوز دلی موسیقی